محمد مجھے یاد آئی ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس ملک کو فرقہ واریت سے بچاؤ میں علماء سے کہتا ہوں اس ممبر کو ناپاک نہ کرو اس ممبر سے اگر ایسا بول بولا گیا جس نے مجمع کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جس نے بھائی کو بھائی سے متنفر کر دیا جس نے مسلمان کو مسلمان سے دور کر دیا تو اس نے ممبر کے ساتھ غداری کی ہے خیانت کی ہے وفا نہیں کی ہے یہ ممبر میرے نبی کا ممبر ہے یہ چودہ سو چھتیس سال سے اس کا سلسلہ مسجد نبی کے ساتھ جا کر ملتا ہے میرے نبی نے اپنے ممبر سے محبت کے دھول پیش کیے تھے نفرت کی آگ نہیں پھڑکائی تھی آپ سب سے کہتا ہوں جتنے کھڑے ہو آگے پیشے دائم آئے مرد عورت مسلمان بن کے رمضان گزار امت بن کے زندگی گزارو کسی فرقے کا جو بھی آپ کا فرقہ ہے سلوٹ کرو سلام کرو عزت دیتا ہوں قدر کرتا ہوں لیکن مجھے بھی تو راستہ دو مجھے بھی تو راستہ میں نے آپ کو راستہ دیا ہے اب مجھے بھی تو راستہ میں نے آپ کو حق دیا ہے اب مجھے بھی تو حق میرے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے آج ہر فرقے والا یہاں تک پہنچ چکا ہے وہ کہتا ہے صرف ہم مسلمان ہیں باکہ سب دو چکی ہیں باکہ سب چہنم کافر ہیں تو میں کسی کے نزدیک کافر ہو چکا ہوں آپ بھی کسی کے نزدیک کافر ہو چکے ہیں تو دنیا میں جب سب امت ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں پھر جنت کس کیلئے ہے جنت میں کون جائے گا سارے کلمہ کو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اختلاف کرو مجھے بھی اختلاف ممکن ہے مولانا عبدالخبیل صاحب سے مجھے سو اختلاف لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ میں انہیں جہنم ہی کر دوں یہ مجھے جہنم ہی کر دیں اختلاف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کلاشن کو پھر اٹھا کے سینے چیر کے رکھ دو ماسوم بچیوں کو تڑپتا چھوڑ دو بڑی ماں کو بے آسرہ چھوڑ دو جوان بچیوں کو بیوہ کر دو انسانیت کے نام اسلام کے نام پر درندے بن جاؤ ایک جگہ چند نوجوان کھڑتے داڑیاں پگڑیاں میں نے کہا السلام علیکم مجھے دیکھنا جواب نہیں دیا میں نے کہا السلام علیکم مجھے السلام کا جواب نہیں دیا مساتح کے لئے ہاتھ بڑھایا مساتح نہیں کیا میرے نبی تو کافر کے گھر جا کے روٹ کھا دیتے تھے اگر میں ان کے نظرین کافر تھا تو ان کو چاہیے تھا مجھے گلے لگاتے مجھے کھانا کھلاتے پھر مجھے صحیح بات سمجھاتے یہ کون سا دین ہے جو تمہیں نفرت سکھا رہا ہے یہ نفرت کہاں سے میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قرآن پڑھو صرف مولینوں کی باتوں پہ نہ رہو صرف خطیبوں کی باتوں پہ نہ رہو صرف خطیبوں کی تقریروں پہ نہ رہو قرآن پڑھو قرآن کا ترجمہ پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی صیرت پڑھو جو اتنا بڑا کلیجہ لے کے آئے تھے کہ عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھا دیا آپ کی مجلس میں منافق پیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ ہوتا تھا یہ 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 منافق ہیں آپ نے ہمیشہ ان کے سلام کا جواب دیا ان کو مجلس سے نہیں اٹھایا ارے میں تمہیں کیا بتاؤں نجران کے عیسائی آئے نجران کا عیسائیوں کا وفد آیا آپ نے مسجد میں ٹھرایا ہماری تبلیغی جماعتیں مسجد میں جاتی ہیں لوگ بستر اٹھا کے باہر پہنگ دیتے ہیں مار مار کے ٹانگیں توڑ دیتے ہیں یہ اسلام ہیں میرے نبی کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا آپ نے مسجد میں ٹھرایا مسجد نبوی میں عیسائی اپنی نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف مو کر کے آپ نے نہیں روکا سنرا میں کیا کہہ رہا ہوں مسجد نبوی میں عیسائیوں کا وفد میرے نبی کی موجودگی میں جو کنسیر کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں بضو بھی نہیں کرتے ہیں ان کا اپنا بضو ہے اپنی نماز ہے آپ نے نہیں روکا یہ میری مسجد ہے اس میں تم نماز اپنی نہیں پڑھ سکتے یہ میری مسجد ہے تم ناپاک ہو آپ نے مسجد میں ٹھرایا وہ نماز پڑھتے تھے ادھر مو کر کے صحابہ نماز پڑھتے تھے ادھر مو کر کے ارے آپ نے نہیں روکا یہ تم کون سا اسلام سیکھ رہے ہو کہ ایک دنسے کے پیشے نماز پڑھنے کو بھی حرام کہتے ہو امام حرم کے پیشے نماز پڑھنے کو حرام کہتے ہو میں نے کتنے دیوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیت اللہ میں بھی نماز نہیں ہوتی وہ وہابی ہیں اور مسجد نبوینی کے امام کے پیشے بھی نماز نہیں ہوتی وہ وہابی ہیں تو تم مسلمان ہیں یہ اسلام مدینہ سے آیا ہے مکہ سے تاثب میں اتنا آگے نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ اختلاف کرو کرو رہے گا آو ہم امت بن کے رہیں امت بن کے رہیں امت بن کے رہیں جو آپ کا فرقہ ہے اسے اپنے دل میں رکھو اسے میرے اوپر نہ ڈالو میں آپ پر نہیں ڈالتا آپ میرے اوپر نہ ڈالے آپ میرے لئے جنت کی دعا کریں میں آپ کی لئے جنت کی دعا کرتا ہوں آپ میری ہدایت کی دعا کریں میں آپ کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں اور اور سنا دوں میرے نبی نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ کہے گا کلمہ نہیں میرا اللہ کہے گا جس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ بھی لفظ اللہ کہا ہو اسے جنت پڑھا آج کے فرقہ واریت کی آگ بڑھگانے والے کہہ رہے ہیں سب جہنم میں صرف ہم جنت ہیں ایسا نہ کرو سب کو جنت میں جانے دو ایک صحابی آئے صحابی آئے ان کہانا میں عبداللہ بن عزیفہ بہت زیادہ مزاکیہ طبیعت اتنا ہساتے تھے کہ ان کا نام حیمار پڑ گیا حیمار شراب کی عادت چھوٹ نہیں رہی سزا لگ رہی سزا لگ رہی ایک دفعہ ان کو سزا لگ رہی ایک صحابی کے موں سے نکلا کتنا یہ بدبخت ہے ہر چوتھے دن آکے کوڑیں کھا رہتا ہے میرے نبی نے سنا کہا اسے گالی نہ دینا میں کہا ہوں یا اللہ اس کے رسول سے محبت کر میں دعا ہوں بخاری کی روایت ہے کتاب الحدود کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو گالی نہ دو اس کے شراب پینی کی وجہ سے میں جانتا ہوں سے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے بہاو بھائی اس سے مانگیں اس کو رازی کریں موسیقی موسیقی